بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو ابھی حال ہی میں سعودی عریبیہ کی طرف سے اجازت دی گئی ہے جو بھی جی سی سی کے ریسڈنٹ ہیں جو بھی جی سی سی کے رہیشی ہیں ان کو اجازت دی گئی ہے یکم سپتمبر دو ہزار بائی سے اگر وہ جی سی سی میں مچود ہیں ان کے پاس ویلڈ ویزا ہے ویلڈ ریسڈنٹ کارڈ ہے تو وہ سعودی عریبیہ کا جو ای ویزا ہے ٹورسٹ ویزا ہے ت پلائی کر سکتے ہیں سنگل انٹری بھی اور ملٹیپل انٹری والا بھی اس کی جو فیس ہے تین مہینے والے کی وہ تیس امانی ریال کے قریب ہے باقی اس کے علاوہ پلس جو میڈیکل انشورنس ہے اس کی فیس بھی ہوگی تو باقی اس کی جو لسٹ ہے جو اوکے پیشن ہیں جو کام ہیں وہ یہاں پر بتائے گئے ہیں جو پرفیشن ہیں جن کو یہ ویزا دیا جائے گا تو وہ پرفیشن آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جان سکتے ہیں یہاں پر یہ بقیدہ طور پر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ای ویزا کی اجازت صرف مدردہ زہل پیشوں والے جی سی سی کے رہیشیوں کو ہے یہ جاننے کے لیے اس فیرس کو چیک کریں کہ آیا درخواست دینے سے پہلے آپ کے پیشے کا احاطہ کیا گیا ہے یعنی آپ کے لیبر کارڈ کی اوپر آپ کے ریسڈنٹ کارڈ کی اوپر جو پیشہ لکھا ہوا ہے وہ اس لسٹ میں مجود ہے تو آپ کو یہ ویزا ملے گا آپ اپلائی کریں گے تو اگر اس لسٹ میں آپ کا پیشہ مجود نہیں ہے تو آپ اپلائی نہ کریں آپ کو وہ ویزا نہیں ملے گا تو میں آپ کو یہ یہاں پر یہ شو کروا دیتا ہوں یہ کون کون سے ہیں آپ یہاں پر بھی پڑھ سکتے ہیں باقی اگر آپ خود دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے یہاں پر اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے ٹرانسلیٹ کی مدد سے باقی اگر آپ انگلش میں اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس سائیڈ کا جو لنک ہے وہ آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ لنک کو فالو کر کے یہ تمام جو پرفیشن ہیں یہ تمام جو کام ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے لیبر کارڈ کے اوپر آپ کے پتاکے کے اوپر کون سا پرفیشن لکھا ہوا ہے اگر آپ سعودی ایریپیا کے باہر یعنی جو دوسری جی سی سی کی ریاستیں ہیں ان میں مجود ہیں تو مثال کا طور پر اگر آپ امان کے اندر مجود ہیں اور آپ کے لیبر کارڈ کے اوپر ان میں سے کوئی بھی پرفیشن لکھا ہوا ہے تو آپ آسانی یہ ٹورس رویزہ تین مہینے کا یا ایک سال کا حاصل کر سکتے ہیں باقی اس کے علاوہ اگر آپ دبائی میں مجود ہیں یو اے کی کسی ریاست میں مجود ہیں قطر میں مجود ہیں بہرین میں ہیں قویت میں ہیں تو تب بھی آپ کو انہی میں سے جو بھی کوئی پرفیشن آپ کے لیے برکارڈ کے اوپر آپ کے بتاکہ کے اوپر آپ کے رہائشی کارڈ کے اوپر مجود ہوگا تو تب ہی آپ جو یہ ویزہ حاصل کر سکیں گے یہاں پر یہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور اردو میں پیشے لکھے ہوئے ہیں باقی آپ اسے ٹرانسلیٹ اپنی زبان میں کر سکتے ہیں جو بھی آپ زبان اچھی طرح سے پڑھ سکتے ہیں وہ گوگل ٹرانسلیٹ کی مدد سے آپ اسے ٹرانسلیٹ کر کے چیک کر سکتے ہیں تو میں اس وقت اردو میں اس کو کیا ہوا ہے اور اسی لیے یہ سب چیزیں اوپر انجھے کر رہا ہوں کہ آپ یہاں پر چیک کر لیں اگر آپ کا پیشہ ان پیشوں میں سے کوئی ایک ہے تو آپ کو کوئی بھی دکت نہیں ہوگی اور اگر ان پیشوں میں سے آپ کا پیشہ نہیں ہے آپ کے لیبر کارڈ کے اوپر آپ کے ریسڈنٹ کارڈ کے اوپر تو آپ کا ویزہ جو ہے وہ ریجیکٹ ہوگا اور آپ کو ویزے کی جو فیس ہے وہ بھی ریٹرن نہیں ہوگی تو باقی اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ٹیک ویڈ اور دو ولوگ سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی سبسکرائب آپ کر سکتے ہیں تو نیچے نیچے میں اس کو کر رہا ہوں اور کافی زیادہ جو پیشے ہیں وہ یہاں پر مجود ہیں اور اس کے علاوے ایک اور چیز آپ کو بتاتے چلوں کے ساتھ میں یہ بھی وضاحت کی گئی ہے کہ اگر سعودی عربیہ کے اندر حج کا سیزن ہے حج کے دن ہیں حج کے آیام ہیں تو اس وقت آپ اس ویزے کے اوپر عمرہ ادا نہیں کر سکیں گے لیکن اگر حج کا سیزن نہیں ہے تو ان ویزوں کے اوپر آپ بہ آسانی جو عمرہ ہے وہ ادا کر سکیں گے عمرہ ادا کرنے تو ہمارے حق میں دعا جو ہے وہ ضرور کیجئے گا تو باقی اس کا لنک آپ کو مل جائے گے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ خود بھی اسے آپ اپنی زبان میں سے انگلیش میں پڑھنا چاہتے ہیں اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں بنگلہ زبان میں پڑھنا چاہتے ہیں کیرلا میں ہندی میں جس زبان میں بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ اسے کرنورٹ کر کے بہ آسانی اسے چیک کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو باقی مزید جو سوالات ہیں وہ بھی ان لوگوں نے اس ویڈیو کی اوپر دے رکھے ہیں باقی جتنے افراد بھی ویزٹ پر جائیں گے ان تمام کے لیے جو ڈاکومنٹ ہیں وہ سب سیپرٹ ہوں گے چاہے ایک فیملی ہے تو ہر فیملی کے فرد کے لیے سیپرٹ درخواست جو ہے وہ ویزے کے لیے دینا پڑے گی تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند ہے تو لائک کر دیجئے گا اگر آپ نے اب تک مجھے چینل سبسکرائب نہیں کیے اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ دوسری اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ